نمازکار ساتھیو آج ہم بات کریں گے بھئی وی کے بارے میں عبود آبی دوبائی کے بارے میں جی ہاں بہت سارے لوگوں کیسن ہوتے ہیں سے راسل خیمہ ازمان کے بارے میں کیوں نہیں بتا دے بھئی دوبائی ایک اسٹیٹ امیرات کو چھوڑ گئے باقی جتنے بھی چھ امیرات ہیں سب پہ ایک جیسے پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے ایک جیسے ختم ہو جاتا ہے جی ہاں تو آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو عبود آبی پہ لاغ ہو رہا ہے وہی آپ کے ازمان پہ ر رازل خیمہ جو بھی سارجہ بغیرہ ان کے لاغ ہوتا ہے جی ہاں تو ہم ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے کہ بھئی کورنٹائن کی ضرورت نہیں ہے سرٹیفیکیٹ کی ضرورت نہیں ہے جی ہاں آپ کو ویکسینیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے بہت ساری چیزیں ایسی بات کریں گے فلائٹ کے بارے میں ویجٹ ویزا کے بارے میں ڈیٹیل سے بھائی بات کریں گے ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر کریے چینل ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیگن اون کر لی تاکہ ہر روج آپ کو بھی اسے ریلیٹیڈ نہیں نہیں اپٹیٹ ملتی رہے تو چلیے شروعات کر لیتے ہیں سب سے پہلے بات کریں بھائی آبود آبی کی جی آبود آبی میں کورنٹائن کی ویستہ ختم کر دی گئی ہے اب اس کو آپ کیا سمجھیں گے اس کا مطلب یہ ہے سوٹلی طریقے سے بتا دوں کہ یہ نیم وہاں لوکل میں لاغو کیا گیا یہ نہیں کہ آپ انڈیا سے الگ لگ کنٹری سے وہاں جاتے ہیں تو وہ تو دس بارہ دن کا جو ہے وہ ہے پہلے یہ تھا کہ آپ کو دوبائی سے آبود آبی جانے بھائی کے لیے بھی بھائی کورنٹائن کا ویستہ تھی بھائی کورنٹائن ہونا پڑتا تھا اس کو ہٹا دیا گیا ہے اس کی جگہ آپ کو نیگیٹیو پیسی آر ٹیسٹ ریپورٹ ہونی چیئے 48 ہورس کی جی ہاں یہ بھی اگر نہیں ہے تو ایک اور وہاں پہ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آپ کروا سکتے ہیں تو آپ کو وہاں انٹری مل جائے گی اس کا سیدھا سیدھا ریجن کیا بھائی پتا ہے آپ کو دوسری بات یہ کہ جنہوں نے ویقشن لیے بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ دوبائی میں آبودابی میں رول تھا کہ بھائی ویقشن نیسن ہی بندہ پہنچ پائتا ہے بینہ ویقشن والا بندہ نہیں آئے گا اب یہ بنا دیا نیم کی ویقشن نیسن ویقشن آپ نے نہیں لیا ہے دونوں ڈوز یا ایک ڈوز نہیں لیا ہے تو بھی آپ جا سکتے ہیں آبودابی میں کہاں سے امریڈز کی جو ساتھ سٹیڈ ہیں جیسے دوبائی سارجا راسل الکھیما اجمان سے وہاں سے آپ جا سکتے ہیں ادر کنٹری کی میں بات نہیں کر رہا ہوں جی ہاں تو وہاں 48 گھنٹے آپ کے پاس پیچا ریپورٹ ہے تو آپ جا سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے ویقے لوگوں کے لیے خاص طور سے یہ اپسن دیا گیا ہے جی ہاں اس کا ریجن سیدھا ہے بھائی آبودابی میں بھی ایم بیس اگر سے ایک شروعات کر دی گئی ہے کہ جو بھی سارج اونیک پبلک پیلیس ہے وہاں پہ انٹری اونیک کو ملے گی جن کے پاس میں پیچا ریپورٹ کی ٹیسٹ کی ریپورٹ ہے یہ آپ کے موبائل ایس ایل حسن جو ایپ ہے جی ہاں اس میں گرین کا نشان ہونا چاہی ہے اگر آپ کے ایل یوگی جو لوگ آبودابی جانا چاہتے ہیں ان کے پاس یہ پروسس ہو سکتا ہے جی ہاں آگے بات کریں تو ابودابی نے بتا دوں لگ بک 39 دیسوں کو گرین لیسٹ میں ڈال دیا ہے یعنی 39 دیس ایسے ہیں کہ ان کو گرین لیسٹ میں ڈال دیا ہے وہ لوگ اگر آبودابی آتے ہیں تو ان کو کورنٹائن کا جنجٹ نہیں ہے ڈائریکٹ وو پیچی ریپورٹ وغیرے دکھا کے اپنے اسطان کے لیے جا سکتے ہیں اپنے کام کے لیے لیکن آپ کو پتا بھائی ان میں ایسین ک کو پتا ہونا ہی چیز جی ہاں دوبای کی اگر بات کریں تو بھائی دوبای نے بھی دیکھئے سلو موشن سل رہا ہے ابھی دیرے دیرے سب کچھ آپ کے لیے اچھا ہوگا نو ڈاوٹ ابھی دوبای سرکار نے بڑی اپ ڈیٹ کیا تو بھائی مجھے نہیں لگتا ڈوز کا تو پھر چکری نہیں ہے ڈوز کی تو ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ نے کون سا ڈوز لیا ہے یا ایمان نے اتھرائیز آپ نے جو پانس سا ڈوز ہیں وہی آپ نے لیا ہے ایسا تو کوئی رول نہیں ہے آپ سب کو پتا ہوگا یہ لیے لیکن بتا دوں یہ صرف دوبای کے لیے ہے آپ یہ سارزہ آبودابی راسالل کے مازمان والے بولیں ان کے لیے نہیں بھائی صرف یہ دوبای کے لیے میں نے کل بھی ایک ویڈیو پر بات کی تھی بھائی دوبای ایک ا تیاری ہی ہے کہ نے س простر اور باقی جتنے بھی دیشن ہی مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئیreens ہونے والا ہے انڈیا میں بڑا ہے تو انڈیا میں نے اینڈیا ہے تو یہ تل 소리办 ہے تو جد ارسم 2016 پورا سسٹم چلتا ہے یہ جو اسٹیٹ ہیں گلپ کنٹری میں دوبائی اور گلپ میں سیم ایسا ہی ہے لیکن دوبائی میں ایسا ہے یو ای میں کی الگ الگ میراتوں میں الگ الگ نیم چلتے ہیں اس میں بھی ایک بات بتا دوں بھائی ٹھیک ہے اچھی بات ہے آلہنگی بھی ایک سینیشن تو آپ کی اپنی سویدہ کے لیے لیتے ہو لیلی بھی چیئے اچھی بات ہے لیکن اس سٹیپکٹ کی ضرورت نہیں ہے لیکن جی ڈی آر ایف اپرویل لینا پڑے گا بھائی اپرویل کی بینہ آپ انٹری نہیں کر سکتے تو بات تو وہیں آزاتی ہے اپرویل میں تو اپرویل ہی ہے اب اپرویل میں بتا دوں اس میں بھی صرف ویلیڈ ویزا والوں کو یہ اس میں گرین شکل نے دکھا رہا ہے کہ جن کی ویزا ویلیڈ ہیں انہی کو اس میں انٹری مل رہی ہے جی ہاں انڈیا پاکستان سری لنکا نیپال کی اگر بات کریں تو ان لوگوں کی بات بتا دوں میں جی ڈی آر ایف سے آپ کو اپرویل لینا بڑھتا ہے یہاں پہ دکت ہی آرہی ہے کہ لوگ اپرویل لینے کی کوشش کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں کی کمنٹ میسیز آپ لوگوں کی بھی پرویل ہوتی ہوگی کہ اس میں اپرویل پینڈنگ دکھا رہا ہے جو اپرویل دو تین چار گھنٹہ میں ملنے کا وعدہ گورنمنٹ کر رہی ہے یا ملنا چاہے ان کو دو تین چار دن تک اپرویل پینڈنگ دکھا رہا ہے انڈر پروسس بتاتا ہے ان کا جو بھی آپ ڈال رہے ہیں ڈسیاد پرویل ہیں try 몇 stopping دن ہے میں آپ کو مل جاتا ہے آپ کے پاس میں اپ کو منجوری مل جاتی ہے پانس دن ہیں تو اچھی بات ہے پانس دن میں نہیں ملے چار سا پانس دن میں تو آپ ڈسیاد پویل دکڈنگ سمیٹ کرて ہیں اس میں دیکھیں پینڈنگ کا لپڑا یہ آپ کے ویزا ویلیڈنے ڈاکومنٹ ہیں ویسی نیشن سرٹیپکٹ کا شکر نہیں ہے تو آپ سیمپل سی بات ہے کہ آپ نے کہیں کہیں گلتی کی ہے یہ اتنا سا اتنا سا یہ چھوٹا موبائل ہے اس میں آپ یہ کر رہے ہو ایمیز مگرے ڈال رہے ہو کہ بھی میں ایمیز ہونی چاہیے اس میں آپ میں ایم بی میں آپ کی ایمیز ڈال رہے ہو تو کہیں ایک اکثر میں مشٹیک ہوتی ہے کچھن کچھ ڈالنے میں پروبلم ہوتی اسی وجہ سے وہ اپرویل نہیں مل پاتا ہے تو خاص طور سے جو اپرویل آپ لیتے ہونا تو اس میں سو سمجھ کے دھیان سے یا پھر آپ لیپ ٹوپ سے کمپوٹر سے لیں اس میں کیا سکرین بڑی ہوتی ہے تو آرام سے ٹیکس میسیج بغیرے کرنے میں فائل اپلوڈ کرنے میں آپ کو دکھت نہیں ہے موبائلی سے آپ فوٹو کھنچ رہے ہو موبائل سے ٹیکس میسیج کر رہے ہو سب پورا پروسس آپ موبائل سے کر رہے ہو تو اس میں پروبلم آ سکتی ہے جی ہاں تو ان چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا چاہیے اپرویل سب سے بڑی پروبلم ہے اس کا سمادان ہی آپ ہی کے پاس ہے بھائی اور کوئی نہیں کرنے والا ہے جن کے ویزا اکسپائر ہو چکے بھائی وہ اپنی کمپنیوں سے کونٹیک کریں وہ اگر ان کو اجازت دیتی ہیں ان کی طرف سے پروسس ہو جاتا ہے تو آپ کو بھی اپرویل مل جائے گا تو آپ اس میں جا سکتے ہیں آپ کو بھی کوئی دکت نہیں آتی ہے جی ہاں بات کر لیتے ہیں بھائی ویزیڈ ویزا لوگوں کے اکسپائر ہو رہے ہیں ان کا کیا ہے بڑا مدہ یہ ہی ہے ویزیڈ ویزا دوبائی کے اکسپائر ہو رہے ہیں وہ آپ کو پتا ہے تین مہینے میں کافی لوگوں نے ویزا لیا ہے تین سٹھ تین مہینے ہو گئے ویزا گورنمنٹ دے رہی ہے فلائٹیں بند کر رکھئے اس کا مطلب گلتی کس کی ہے بھائی یعنی گلتی اپنی تو نہیں ہے ہم نے تو کمپنی گورنمنٹ ویزا دیا ہے تب ہی تو پیسے اپنے دے کے ویزا لیا نا اور فلائٹیں بند کر کے رکھئے ہیں تو پھر ویزا دینے کا مطلب کیا ہو سکتا آپ سمجھیں آپ جن لوگوں کے ویزا اکسپائر ہو گئے ان کا کیا بھائی جن کے بھی بیس پچیس دو بھی بندرہ بیس زاربے ویزا کا لگا ہے ان کا جمعہ دار کون ہوگا تو میں جہاں تک سوچتا ہوں ہوا اس کی جمعہ داری 101% سرکار کی ہے اس کی جمعہ داری ہے کیونکہ ویزا اس نے دیا ہے جی ٹھیک ہے جی اور فلائٹیں بند اس نے کری ہے ہماری تو گلتی نہیں ہے ٹھیک ہے فلائٹیں چل رہی ہیں ویزا ہمارے پاس ہم نہیں جا رہے ہیں تو ہماری گلتی ہو سکتی ہے تو اس میں دیکھئے سمادان سرے لوگوں کے کسن ہوتے ہیں کہ سمادان کیا ہو سکتا ہے دیکھئے جہاں تک مجھے لگتا ہے 100% آپ کے پکس میں فیصلہ آنے والا ہے کیونکہ جس طرح سے پچھلی ایک دو اپٹیٹ سرپرائز اپنے کو ملی ہے تو ہم امید اس میں یہ کر رہے ہیں کہ ویزیٹ ویزا والوں کو بھی امید سرکار کرے گی کہ اتنے ٹائم سے لے کے اتنے ٹائم تک کہ جتن کی ویزا اکسپائر ہوئے ہیں ان کو آپ وہ ویزا لے کے آؤ آپ کو ائرپورٹ پہ انٹری مل جائے گی ایسا میرا ماننا ہے جی ہاں کیونکہ آپ نے پتا یار فلائٹوں کی دور دور تک امید نہیں تھی تین اگست کو گھوشنا کر دی فلائٹ اوپن ہے اس کے بعد تین دن بعد میں بول دیا گی یہ ویزا والے آ جاؤ پھر بولا اکسپائر ہی ویزا والے آ جاؤ اس طرح کی اچھی چیپ ڈیٹ آ رہی تھی نا پھر بولا ہم نو اگست نو دسمبر تک جن کے ویزا اکسپائر ہوئے ہیں ان ویزا کو اکسٹینڈ کر دیا گیا تین ساڑھے تین چار مہنے کے لیے اکسٹینڈ کیا ہے سب کو پتا ہے ورک پرمیٹ ویزا کی بات کر رہے ہیں تو بھائی ویزیڈ ویزا بھی ویزا تو ویزا ہوتا ہے اس کا بھی تو پیسہ لگتا ہے نا تو اس کو بھی مجھے امید ہے یہ ہے کہ جیسے ہی فلائٹ اوپن ہوگی کیوں کی دیکھئے سب سے بڑا پوائنٹ آگے آ رہا ہے اگٹو بر میں اکسپو ٹونٹی ٹونٹی اور اس میں بہت ساری بھیڑ وہاں پہ ہونے والی ہے جو لوگ جائیں گے تو تو سیدھی بات ہے انکم تو بھی ایک سرکار کو ہونی ہے یہ ایسے تو ہے نہیں کہ وہاں سے آپ لے کے آوگے یہ بات ہے کہ آپ وہاں پہ رہتے ہو اور کھاتے ہو تو بھی تو پیسہ تو سرکار کو آ رہا کہیں نہ کہیں سے انڈائریکٹ لیچے ٹیکس کے روپ میں آپ چیک ایسے بھی خرصتوں بھی میں دوبائی میں جا کے کروگے تو دوبائی سرکار بھی چاہتی ہے بھی جتنے زیادہ ویزیٹر یہاں پہ آئیں گے تو ہمارا اکسپو ٹونٹی ٹونٹی جہاں تک میں مانتا ہوں تو اس دوران بھیجٹ بھیجا ہچاروں کی لاکھوں کی سنکیہ میں لوگوں کے ایکسپیر ہوئے کرنے والی کون ہے بھئی وی کی سرکار دوبائی کی سرکار خود ہے بھیجا دے کے فلائٹیں بند کر دی تو خود ہی ہے نا وہ تو بھیجا کا پیسہ تو دینے کی واجب سی بات ہے تو انڈر پرسنٹ آپ تیار رہے ویکشن لے کے آلانکہ کچھ نکچھ اس میں نیم پھیر بدل جیسے ورک پرمیٹ ویجا والوں کو بلانے کے لیے نیم کیے جا رہے ہیں یہ کر دو وہ کر دو یہ نکال لو وہ ڈال دو تو سیم ہو سکتا ہے کہ ویجٹ ویجا والوں کے لیے بھی یہ پروسس کرتے کہ بھی اتنے ٹائم چلے کہ اتنے تک کے جنہوں نے ویجا لیے ان کو ہم ویجا اکسٹینڈ کرتے ہیں یہ اپنا جو بھی ویجا وہ لے کے آپ آؤ ائرپورٹ پہ چیک کریں گے ہم آپ کو انٹری دے دیں گے ایسا کچھ نہ کچھ پروسس ہوگا بھائی جو ویجیٹ ویجا اکسپائر ہوگے ان کو فارڈ کے مت پھینک دینا وہ کام آنے والا آپ کے کئی پتہ چلے کہ بھی سرکار بول دے پہ اپنا ویجا آؤ ائرپورٹ پہ چیک کر کے انٹری دے دیں گے اور پتہ لگے آپ نے ویجا ہی پھار دیا سمجھ رہو تو ان چیزوں کا تھوڑا سا دھیان رکھیں ویجا اپنے پاس رکھیں تیار رکھیں دونوں ڈوج کم سے کم لے کے رکھیں ہو سکتا ہے ویجیٹ ویجا والوں کو سرکار بول دے پہ دن کو دونوں ڈوج لے گی ہے اُس کو ہم انٹری دیں گے تو کووی شیلڈ ہے شدیہ ساہی لگا لو آپ کوئی دکت نہیں ہے آپ کو انٹری مل سکتے ہیں اگلے مہنے میں ستمبر میں اچھی نیوز ہم لوگوں کے لئے آنے والی ہے جو لوگ دوبائی جانا چاہتے ہیں ویجیٹ ویجا کے اگر بات کریں تو آگے بات کر لیتے ہیں آبود آبی کے بارے میں دیکھئے یہ دوگلی نیتی تو سب لوگ کرتے ہیں بھائی ان کو تو کیا دوست دیں کیونکہ صدی سی بات ہے ایک گریب آدمی ہوتا ہے ایک امیر آدمی ہوتا ہے سب کے بات میں پوری دنیا دو بانت کرتی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں دو بانت راستان والے سمجھ سکتے ہیں کیا ہوتا ہے یعنی دوگلی نیتی اپنا یہ آبود آبی نے اپنا یہ آبود آبی نے ایک نیم نکالا ہے کہ آپ جیسے انڈیا پاکستان نیپال کہیں بھی کسی بھی دیش کے ہو اگر آپ کے پاس میں UK کا یعنی انگلینڈ کا بریٹین اور US سے یعنی امریکہ اور انہیں ویروپیے دیش جیسے نیوزلینڈ آسٹریلیا بڑیا بڑیا جو اچھ کوالیٹی کی جو ڈولروں میں جہاں خرچ ہوتا ہے ایک سمجھ سکتے ہیں وہاں کا اگر آپ کے پاس ویزا ہے چھے آپ ویزیڈ بیزا ہو چھے آپ کے پاس گرین پاس ہو چھے کچھ بھی ہو چھے مہنے تک کا ویزا ہے ویلیڈ ہے تو آپ کو آبود آبی میں کچھ بھی نہیں کرنا بھائی نہیں آپ کے پاس کوئی GDRF کی ISC کے پرویل ہے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بھی چیز کی کوئی ٹھیکہ کی کوئی پرویل کچھ نہیں چیئے سیدھا آپ کو انٹری مل جائے گی جی ہاں کیونکہ دیکھئے آبود آبی اتنا تو آپ ہی سمجھ سکتے ہیں بھائی UK کا انگلینڈ کا بریٹین کا ویروپ دیشوں کے بیزا جن کے پاس ہوتے ہیں وہ تو پیسے والے ہوتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ان دیشوں میں تو کتنا ڈولروں میں خرچ ہوتا ہے تو آم آدمی تو خرچ نہیں کر سکتا سیمپل سی بات ہے جو پیسے والے وہ لوگ خرچ کر سکتے ہیں آبود آبی بولتی ہے آپ آجاو جی ہمارے دیش میں آپ کو چھوٹ ہے آپ کو کچھ نہیں کرنا آپ کو ہمیں بیزا دکھانا ہے کہ انگلینڈ یا ویروپ یا ویروپ یہ دیشوں کا یا امریکہ کا ہمارے پاس بیزا اچھ ہے مینے کا ویلیڈ ہے آپ کو ہم انٹری دے دیں گے یعنی دو بات ہوئی نا کیونکہ ان لوگوں ان دیشوں کا بیزا رکھنے والے پیسے والے ہوتے ہیں مطلب یہ ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو یہ ایک طرح سے دوگلی نیتی ہے آبود آبی کی جو ابھی آپ پہلے بھی میں نے کل بتایا ستر دیشوں کو انہوں نے ویزا اپلائی کر دیا ہے جو کاؤنٹر پہ آنے کے بعد ویزا دیں گے تو سدھا سدھا پیسہ کمانے کا سسٹم ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے یہاں پہ اتنا کیا ہے ٹوریزم کا ہے تو پیسہ ان کے پاس اور پیسہ آتا کہاں سے اتنا اچھا اچھا سسٹم بنا دیا دنیا آتی ہے اس طرح سے بھوم بنا دیا کہ دنیا آرام سے بھاگے بھاگے آتی ہے آبود آبی میں دوبی میں پیسہ انیویسٹ کرتی ہے پیسہ انکم ہوتی ہے سیدھی سی بات ہے ٹوریزم کی انکم ہے تو بس یہ آپ کو اپڈیٹ دینا تھا تو آپ باقی فلائٹوں کی تو بات آپ کو پتا ہے بھئی فلائٹیں نورمل طریقے سے چل نہیں ہے اگلے مہینے میں فلائٹیں سستی ہونے کے پورے پورے چانسز بن جائیں گے کیونکہ نورمل طریقے سے فلائٹیں سٹارٹ ہو جائیں گی کیونکہ ابھی بتا رہا ہوں آپ دوبی کی بتا دیا کہ آپ کو جی ڈی آر افی اپروال کی ضرورت پڑے گی باقی آپ کو کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے سرٹیفیکیٹ کی ویکشین کا وہ تو جنزٹ ہی ختم ہو گئے اپکے پاس ہونا چاہیے ریپی ٹیسٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے ائرپورٹ اگر آپ جاتے ہو وہ تو آپ کے پاس لاجبی ہونا چاہیے ائرپورٹ دوبے میں آپ کا کرونا تیسٹ ہوتا ہے وہ تو آپ کے پاس یہ تو یہ پروسس تو ہے لیکن سرٹیفیکیٹ کرونا ڈوز والا سسٹم میں وہ ہٹا دیا تو بس یہ اپڈیٹ آپ لوگوں ساتھ سیئر کرنی تھی ساتھی ویڈیو اچھا لیکے تو لائک سیئر کریں اپنے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میچی جان کر کے ساتھ جے ہن ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں